اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر کے ساتھ ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انجیکٹر کو ڈیجیٹل میٹر کے ساتھ ان کی ریڈیسٹنس کو چیک کرنے ہے کہ آیا کہ آپ کے انجیکٹر ٹھیک ہیں ان کی ریڈیسٹنس ہی گئے یہ کام کے قابل ہیں اگر آپ کے انجیکٹر کی ریڈیسٹنس صحیح نہیں ہے خراب ہے تو آپ کو پتہ چند دست گے تاں کہ آپ ان کو چینج کر دیں کیونکہ بیڈ انجیکٹر کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر مصفائر آئے گا آپ کی گاڑی کے ایکسلیشن کام ہو جائے گی آپ کی گاڑی کے اندر جٹکے آنے شروع ہو جائیں گے پیول کمزنشن بڑھ جائے گی تو بہت سے مسئلہ اس کے انجیکٹر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ جب بھی اپنی گاڑی میں انجیکٹر دیکھیں تو ان کو آپ دیجیٹل میٹر کے ساتھ چیک کر لیں پھر اس حساب سے ان کو چینج کر لیں ان کے ریڈسٹنس کی حساب سے تو شروع کرتے ہیں جی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک دیجیٹل میٹر لیں آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں یہ مرکیڈ میں پانچ چھ سو روپے کا مل جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس بہت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ اپنی جو گاڑی کی منٹینس ہے وہ خود بخود کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں تو انجیکٹر کی جو ریڈسٹنس ہے وہ ہم چیک کریں گے انجیکٹر کے اندر دو ہی پن ہیں تو آپ جو ہے پوزیٹیو نیکیٹیو علیشو نہیں ہے آپ دونوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی یہ پن کو لگائیں ریڈسٹنس آپ کو شو ہو جائے گی تو جو سب سے پہلی جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ریڈسٹنس کتنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے تو ان کی جو ہے وہ دس اوم سے لے کے اٹھانہ اوم کے درمیان میں اگر ریڈسٹنس آتی ہے تو انجیکٹر ٹھیک ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اگر اس سے زیادہ آتی ہے یا اس سے کم آتی ہے تو پھر آپ اپنا انجیکٹر چینج کر لیں تو پھر اپنے تو اب ہمیں اس میٹر کو چلانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اوم پر لیکن یہاں پر دو سو دو آزار دو بیس آزار دو سو آزار کے حساب سے لکھا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی ریڈسٹنس جو ہے وہ دس اوم سے لے کے اٹھارہ اوم کے درمیان ہے تو ہم اس کو دو سو پر سیٹ کر دیں گے دو سو سے نیچے ہے وہ اگر آپ کو پتہ ہوگی اس کی ریڈسٹنس جو ہے وہ ایک ازار سے لے کے اٹھانہ سو کے درمیان میں تو آپ اس کو دو ازار پر سیٹ کر دیں یا آپ کو پتہ ہوگی اس کی ریڈسٹنس جو ہے دس ازار سے لے کے اٹھارہ ازار تک ہے تو پھر آپ اس کو بیس کی ایک پر چیس کرتے ہیں بیس ازار کی پر اس طرح آپ اپنے ڈیجی مینٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم کو اس کی ریڈیسنس دیکھنی ہے دس اوم سے دیکھیں اٹھارہ اوم تک تو ہم موسیٰ صاحب اس کو سیٹ کریں گے تو جوہین ہم نے اس کو دو سو پر سیٹ کر دیا تو یہ بلکہ ٹھیک ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں یہ آ رہا ہے جی تیرہ اشاریہ تیرہ اشاریہ تین تو میں نے آپ کو کہا کہ دس اور اٹھارہ کے درمیان میں آئے گا تو یہ ایکسیپٹر ہوگا تو یہ انجکٹر تو ٹھیک ہے اگلے چیک کرتے ہیں یہ ہم نے گاڑی سے اتا رہے ہیں ابھی اپنی ٹھوٹا گاڑی سے یہ اس کے انجکٹر ہے تو ہم ان کی ریسٹنس چیک کرتے ہیں تو یہ بھی تیرہ اشاریہ چار پانچ ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے اب یہ تیسرا شروع ہے انجکٹر چیک کرتے ہیں تو یہ بھی تیرہ اشاریہ تین چار آ رہا ہے تو یہ بلکل ایکوریٹ ہے ان کی سب کی فیوریج بلکل برابر آتی جا رہی ہے یہ لاسٹ ون چیک کر دیں کہ اس کی ریسٹنس کیا ہے تو اس کی ریسٹنس بھی تیرہ اشاریہ پانچ ہے تو یہ انجکٹر بلکل ایکسیپٹیبل ہے زبردست کنڈیشن میں ہے ان کی ریسٹنس بلکل ایک دوسرے کے ساتھ سیم ہے تو ان کا وارل بھی ایک جیسا ہوگا اگر ان میں سے ایک کی ریسٹنس کام ہوگی دوسرے کی زیادہ ہوگی تب ہی تھوڑا سا فرق آتا ہے تو یہ بلکل بہترین ہے اگر ان کی ریسٹنس دس سے کام اور اٹھانا سے زیادہ آئے گی تو آپ فورو ان کو چین کر لیں یہ آپ کی گاڑی کے اندر فیول ایوریج جٹ کے مارنا بیس فائر پیدا کریں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی ہوگی چینل کو لایک کریں سبکرائب کریں اپنا بوت کیا رکھی گا اللہ حافظ